فَلَمَّا سَقَتَتْ أَلَى الْأَرْضُ جب وجود مبارک زمین پر آ گیا اَشْرَقَ مِنْهَ النُّور بی بی سے نور ساتے ہوا وَدَّخَلَ فِي بُيُوتَاتْ مَكَّةَ مکہ کے ایک ایک گھر میں یہ نور پہنچا اس گاہ کا نام ہے بھٹور 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 ہاں تبھی تو راستین کوئی سمجھ لیے ہم بھٹور بھٹور پوچھ رہے تھے تو بھٹور بھٹور میں کئے گھر آبادی ہے یہاں بیز گھر نسلی اعتبار سے کیا ہیں یہ لوگ سید ہیں غیر سید ہیں کیا ہیں سید ہیں سید ہیں کیا ہیں ملاجلہ بیس نہیں سید ہیں کیا ہیں اس کے بعد اگل بگل جائیے آپ ارزانی پور ہاں کا نام ہے سسونڈی او فلانہ غازی پور بہت ہے ماشاءاللہ یہ سب سید لوگ ہیں کہاں سے آئے سید یہاں غازی پور میں ہاں ہے ایران سے ایران میں کہاں سے آئے سیدوں کی کہاں جانسی entropy مدینہ بھتور پہنچ گئے بھتور کہاں بھتور کہی سے پہنچ گئے سسونڈی کہی سے پہنچ گئے غازی پور کہی سے پہنچ گئے فیضاباد کہی سے پہنچ گئے چھوڑیے یورپ کہی سے پہنچ گئے امریکہ کہی سے پہنچ گئے wow سبب ہونا چاہیے نا اب سنیے آگے جو میری سمجھ میں آیا ہے نہیں کہتا کہ جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے میری اقل میں یہ بات آئی ہے فَلَمَّا سَخَتَتْ عَلَى الْعَرْضِ جب زمین پر وجود مبارک آگیا اَشْرَقَ مِنْهَا النُور بی بی سے نور ساتے ہوا حتی دخل فی بیوتات مکہ مکہ کے ایک ایک گھر میں یہ نور پہنچا خالی مکہ نہیں اب امام فرماتے ہیں وَلَمْ يَبْقَ فِي شَرْقِ الْعَرْضِ وَلَا غَرْبِهَا نَا پُورَبْ نَا پَتْخِمْ زمین کا کوئی حصہ بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور چمکا نہیں اَلَّا اَشْرَقَ ذَلِكَ النُور زمین کا کوئی خطہ بچا نہیں جہاں فاطمہ کا نور چمکا نہ ہو پہنچا میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے جہاں جہاں نور فاطمہ چمکا وہاں وہاں اولاد فاطمہ پہنچا سلوات در محمد وآلہ سلوات در محمد وآلہ